اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 دعا ہر شائع ہوں دی ہے خیر شائع میں صلاح نہیں صلاح صرف خیر دیا ہے یہ شر نہیں ہوں اس ثانی انہ دعوتو تعدہ باللہ مسلیت اللہ تعدہ اللہ بہلا دعا جڑا ہے یہ جب ہم حضرت عربی زبان بولتے ہیں کہہ دینے ہیں دعوتو لہو میں نے اس کے لام بول دینے مگر صلاح جلی صرف اللہ وہ دیلہو نہیں آنے سلیت اللہ فران اور جب ہم کہا جائے دعا دعا نہ ملا بول دی ہوئی پھر صلاح دا مانا نہیں اٹھا بد دعا دا مانا بن لی وہاں دا یدلہو علا صلاح دا مانا دعا اس تو پتا لگا کہ صلاح دعا دا مانا بنی ہے اس سال سنہ فیلت دعا یک سزی مدو ممدو اللہ پھر آنچہ دعا جڑی دو شائع مانگ دی ایک دن میں دعا کر رہا اور ایک دن دن وہ دعا لی پکار رہا اللہ نے پکار رہا تکولو دعوت اللہ لکا بخیر اسی آنے تر کو اللہ لی دعا کی تھی خیر دی فیلو صلاح لا اکتری داری صلاح دا فیل دی رہا اسے چنہیں اربیز باندھے مطالب دون یہ کلا لا تکولو صلیت اللہ لیک ولا لکا فدل اللہ اللہ علیہ صلیت مانا ہونگے دستے میں نے ایک کلام ابن قیمان لبا ایک کالم نے رب نے گل سجائی سے ابو القاسم سحلی نے جنہیں صلاح دینا جر لبی کہ صلاح نماز ہے یا دعا یا رحمت ہے ادا موڑ کی اصل کی ہے کتوئے لفظ نکلے ادا مفہوم کی ہے تو امام لکھ دے پھر وَرَيْتُ الْعَبُ الْقَاسِمِ سُحَلِي قِلَامًا حَسَنًا فشتکا کی صلاح وَحَاذَا لَفْظ ابو القاسم سحلی دا کلام ایک بہت پیارا منو لبا ادا سانواللہ دے فضلنا نماز دی بھی سمجھا ہوگی بینو صلاح کی وار رب نے آکھا درود دی بھی سمجھا ہوگی ابو القاسم سحلی دا ایک بہت کلام آرہ ربا اور اے ادھے لفظ ہیں اگر ادھے لفظ سے نکل کرتے دو سحلی نے کی کیا مانا صلاح اللفظت حیثت صرفت ترجرہ مانا حنوب والعت اندھے صلاح دا لفظ عربیز ماند جدر مرضی ہے نو پھیر کے لے آونا مسللین بناو صلاح بنا صلو بنو جدھے بھی برچہ جانا ادا قوم کر کے مانا جڑا بننا ہے الْحنوب والعت کسے شاید دی طرف ٹکنا او دی طرف مرنا اصلی مانا جڑا دا ہوئی ہے او دی طرف چکاؤ اور او دی طرف لوٹنا الْحنوب والعت محسوس و محکوم ہونے جڑا چکنا یا لوٹنا ایک نظر ہوں دا کہ میں کسی آدمی پیار پار او تے چک گیا اے میں اپنی گوہ چلے لیا او دے چک گیا ایک کہ اے محسوس ہونے کہ میرا چکاؤ صاف نظر ہوں دا کینی محبت ہوئی منو کہ میں او دی طرف چکے او دا من چلے لیا و ما کولے کو ادھے ویکھنج نہیں ہوں دا اکر نہ سمجھا کہ بندہ او دی طرف محلیا اذا او دی طرف مانا اصلی انہنا اور انہتاعت کسی چیز دی طرف چکنا اور او دی طرف لوٹنا فَيُزَافِرَ اللَّهِ تَعَرَبْ مِنُمَا يَلِيكُ بِجْرَحَ لِي ہونے اللہ علی جدو بولنا کہ اللہ او دی طرف چکیا اللہ او دی طرف محل رہا کہ اسے او گرل مانا لینا جدہ اللہ دی شان دلائے اللہ او دی طرف مانا لینا کہ وہ کسی چکڑا کہ اللہ علی محسوس و معقول جس طرح کہ انہتا ہے بلاند ہونا یہ بھی ایک محسوس ہے کہ آج ہے جنسری شاینا اچھی تسری نیویں بیٹھے جو میں اچھا بیٹھا ایک اللہ ہے ایک اکھانا نظر ہوں دا ایک معقول ہے اکھانا نظر نہیں ہوں دا ایک اکھانا نظر ہوں دا دوسرے نہیں ہوں دا باہو میں دلائے بیٹھا ہوئے اچھا فَالْمَحْسُوسُ وَمِنُوْصِفَاتُ الْعَجْسَامُ وَالْمَعْقُولُ مِنُوْصِفَتُ وَذِلْدِلَالِ وَلِكْرَامُ اے دی صاف اکھانا نظر ہوں انا چکنا نا یا بلاند ہونا اے جسمان دی شان ہے دی مخلوق ہے نا اے اب کوئی دوسرے دوچی ہے اور ایسے اتنا ہی چکنے ہیں جسمانا دی وَالْمَعْقُولُ مِنُوْصِفَتُ وَذِلْدِلَالِ وَلِكْرَامُ مجھے اللہ تعالیٰ دا چکاؤ او دا بلاند ہونا او دی شان دے لیکن اے زلدلالِ وَلِكْرَامُ ہی آگیا پھر بھی یہ شاید بات آگیا اللہ تعالیٰ دے بارے دے رہنا دے اللہ جرا سیانے اللہم صلح علیہ محمد یا سبحانہ کللہ محمد یا بسم اللہ اللہ تعالیٰ دے نام بے شمار ہے مجھے اللہ انہیں اپنی ذات لی تسان کی طرح جو میں میرا اصلی نائسہ آگیا باقی جرانگ مولی صاحب کاری صاحب ساتھ سفتان نام میرا اصلی دے اس میں ذات تو اس آگیا اس طرح اللہ رہی دے اصل نائے جنہیں سفتان بول دیں کہ اللہ عالم ہے اللہ قادر ہے او اللہ دے نال جوڑ دیں پھر اصل ہو دا نام دے اس میں ذات اللہ انہیں اربیز باند بہت اعلیٰ شاہ ہے اللہ کیوں رکھا انہیں اپنانا انہیں اربیز باندے عالم حیران رہ گئے کہ ناں تے بہت ہو سکتے علیم قدیر سمیر ساری ہمیں سفتان مگر اللہ اللہ تعالیٰ لی جو دونوں نے سوچا تو غور کی کہتا ہے کہ دو شاہیں جنہیں انہوں ارباں نے اللہ کے لیے لفظ رکھا اس تو کسے لی نہیں ہو رہی بولا جا سکتا ایک الواجب الوجود کہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسے از مانے جنہا ہوئے اوڈا ہونا جرا بلکل آدمی ہے ضروری ہے کوئی وقت سے ایسا نہیں آیا جدو ہے نہیں کوئی ایسا نہیں ہونا جدو نہ ہوئے نہ آدمی سابق ہے نہ آدمی لاکہ الواجب الوجود اسی ممکن الوجود نہیں سی بنے ہیں پھر ہو سکتا کری نہ ہوئیے اللہ تعالیٰ الواجب الوجود اوڈے بارے جنہیں زین جیس ہو چاہرم شہد ہونا ہوئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ جدا بالکل روزار ہر وقت موجود ہونا ہر حالت زندہ رہنا ایک گلت ہے وجوبے وجود دوسرا ہے جامعہ نے صفات کمال کہ جنیاں تسی اچھیاں صفتاں سوچ سکتے تو ادا دماغ کم کرے کہ جنیاں سامنے سے چوکنے ہوئے چاہدی شاہد ہونے چاہدی اور رحم کرنے والا ہوئے رزق دینا والا ہوئے جاندہ ہوئے ساڑے حالات میں ساڑی سوندہ ہوئے طاقت ہوئے ہوئے جنیاں سوچ دے جاؤ سب صفات کمال دا جامعہ کوئی اچھی صفتوں تو اعتبار نہ ہوئے یہ جنیاں پراپر ناؤں جڑا عربی تجویز کی تاگو اللہ اللہ ملد ذات الواجب الوجود جامعہ نے صفات کمال اور یہ جنیاں خلاصہ کر لو کہ زل جلال والاکرام دو چیزیں جنیاں بیان کیچے زل جلال والاکرام چاہدی یہ تو قرآن پاکی تبارک اس میں ربک زل جلال والاکرام آیا جہاں نبی علیہ السلام نے کہتا دعاں یاد رکھو کئی چیزیں درمیان راج علیزو بے یا زل جلال والاکرام حضور نے کہا چمبر جاؤ زل جلال والاکرام اے اپنی دعاں تے انہوں نہ بار بارے دنہ چمٹو تنکارو یا زل جلال والاکرام تو ان جلال ذاتی طورتہ اللہ ہوندنہ ہے ایک آدمی پہلے آپ خوبیاں ہون کچھوں سے پہلے ہے کہ اوہ جلال ہے کہ ہر لحاظ میں ہر عالی صفتوں سے موجود ہے انہوں سے یعنی جلال جلال ہو کودھا مرتبہ بات بلا جا سارے ہیں سمجھا کروں تو پڑھے ہے اے جلال خوندہ ہے اسی عام بولی جلال غصے نراج بلانے بڑا جلال ہے نہیں جلال مرتبہ بلاند مرتبہ ہے اس تو پہلا ہے یا اقرار کر رہے ہیں ذل جلال کوئی خوبی ایسی نہیں جڑیو دے اندر نہیں پھر یہ اب ہوئے کو مگر وہ دینڈا کہنا ہوئے یہ بھی بخلیا اوہ جلالی فرح والے کرام آ گیا کہ اپنے آپ کو بہت باکمال ہے اور اپنے کمالات کو پھر مخلوق تحفاظہ کرتا انہوں نے لٹوندہ ہے انہوں نے دینڈا ہے راز کیا تھا رزق دے رہا علم میں تھا لوگانہوں نے علم دینڈا ہے قادر مطلق کیا کذرتنا تا کردہ تو یا زل جلال والے کرام بھی بہت دارا ارے دنال نال پھر ہوا میں پڑھنا جائے گا اسی ختم کرنے ہیں دروش رہی انہوں نے انہوں نے حمید و مجید آخرین کہ تو حمید ہے اور تو مجید ہے اٹھے ویہا امام ابن قیم لی کتاب بانچے لیا کہ ایک ہون سعودی عالمہ نے بڑی اچھی کتاب بناتی ات طریقت المسلح لے احسائے اسمائل اللہ الحسنہ منال کتاب والسنط وقام سالف الرما انہوں نے میں آلہ طریقہ تو نسخہ دینا کہ اللہ تعالیٰ دے نام اگر سمجھنے پاک نام دے جلے قرآن چاہے سنت چاہے اور جلے علماء دین نے سمجھنے وہ جلے بہترین کتاب میں بنا دینا اے دیشفر حمید مجید سے لکھتا کسی محمود بھی کہہ سکتے تھے محمود دا میں نے تعریف کیا گیا حمید دا اے نانی یہ نہیں ترجمہ کر کے رہے جیے نا وہ تعریف کیا گیا نہیں حمید دا حق دا نہیں ایک محمود ہی تاریف سے کسی محمود ہو جانا مگر حمید نہیں حمید اللہ تعالیٰ لیے آیا اے جرا وزن ہے دا فائد دا جس تائب دا ہے کریم حمید جمیل اے صفت مشبہ دائم ہر حال چودے چو شان پائی جائے وہ سے اللہ تعالیٰ حمید ہے یعنی ہر وقت تو دے جنی آلہ صفتہ موجود کوئی وقت ایسا نہیں علم تو خالی ہو جائے قدر تو خالی آج میرا حافظہ ٹھیک ہے کل کمزور ہو جانا نہیں حمید جرا دوام اور اس سے مرات دا ہے کہ ہمیشہ اور ہر حال آلہ صفتہ مالک ہے اروزت حمد جلائے کے اگر مجید تے لکھ دے کہ چار سیاں جنہوں جمع ہوندی ہیں پھر کوئی آدمی مجید رکھوں اور یہ اللہ پاک جنہیں نہ آئیں جنہیں وَقَالَ بَعْضُ الْعَمَائِلِ لِلْمَجْدِ عَرْبَ ذَرْكَاتِ وَلَا يُقُونَ مَاجِدًا مَوْجُودًا وَيُوزَا كَمَالِ اللَّهِ بِسْتِمَایَا ہاں رکھئی آدمانی آکھاؤ چار سیزیں کٹھیاں ہونا پھر مجید بندہ مجید رکھنا پھر لفظ بولا جانا اور کوئی آدمی مجید نہیں ہو سکتا مجید نہیں ہو سکتا جانتا کہ ساریاں کٹھیاں نہیں ہوتا کیڑیاں وَحی الملک وَالسُلْطَان وَقَسْرَةُ الْجِدَى اَيَلَتَاغَ الْغْنَا وَكَرْمُ الْعَفَان ایک پاسے سے کہ اُدھی ملکیت ہوئے اُدھا اقتدار ہوئے اور پھر بہت سخی ہوئے عطا کردہ ہوئے وَقَرْمُ الْعَفَان ار اُدھا افعال جننے کام جڑا بھی کرے اُمدہ رالہ کرے کدھی اُدھا برائی اور غلط کمنا سادر ہوئے فائضہ کان الملک قَدْ تَمَتْتَنَا وَالسُلْطَان کدھی ایک بادشاہ ہوندھا مغیر اُدھا اقتدار جڑا نام کمزور ہے کابو نہیں ہوتا ملک اپنے تھے نہیں پہلا ملک بادشاہ ہوتی ہوئے دجا پھر سلطان غلبہ اور اقتدار جو دا پورا ہوئے اُدھے کابو تو بار کوئی شہ نہ ہوئے وَقَا سُرَتْ مَمَعْلِيكُمْ وَزْدَ حَمَدْ حَوَائِ جَرْا بِي دَلَيْتِ بَندِ حَرْحَاجِ تُوزِنِ تَرْحَجُوْكَرْن مَا عَرِفَاتَ مَنزَ لِتِهِ سَفُوَنَا نَجَانِ قصور بارا نو مواف کرن وڑا ہوئے قصیر اللہ فران المسیح غافر اللہ ذرلات کوئی پول ہو جائے مواف کرے قابل اللہ معذیر عذر جے بندے کرن قبول کرے حسن الاجابدل صریح کوئی چیخن وڑا فریاد کرے تو بہت اچھے طریقیں ہوگی فریاد سنیں مُقْسِ بَلِلْ مَعْدُون جنہا دے پلے کوشنی انہوں نے عطا کرتا ہوئے یکرِ مَلْ وَفُوض وَيُغِيثُ الْمَلْحُوخِ وَيَحْمِ الْبَيْضَ وَيِذَبْ مَنَا فَهُوَ مَاجِد اینیاں شایاں کٹھنیاں ہون پھر جا کے وہ ماجد ہے اس تو درود پاک نے ایسی ختم کیتا ہے پھر حوالہ ہونا سکتا ہوں قرآن پاک جیسی پڑھنے نبی علیہ السلام بھی دعا ہوا چیئے طریقہ بھی دعا دائے جوک چھائے منگ ہونا او دے مناسب اللہ دی کسے شان دا حوالہ دے کہ تُو آئے تُو علین ہیں میں نو علم دے تُو رازق ہیں میں نو رزق اطاق کر تُو شافی ہیں میں نو شفاہ دے تُو ہی جان دے بے وکیل ادراد درخواست نہ لکھ دے پھر اس عدالت دار اختیار لکھ دے بیس دفعہ دیتے تین اختیارات آسل درخواست سون اللہ نے جو اس دروازے تیل اسی پکار دے جیڑا ساری دعا دے مناسبت بے لکر فیلہ بیک ٹھنگ ڈالا سامنے استقبال لیا ہون دی اجابت کر میرے بندے جوار تو جدو انہ کا حمید و مجید آیا کیا کیسے ہی اپنے رسول اللہ تیرے کو دعا کر رہے ہیں نہ تو تیرے کول کسے شایدی کمی ہیں سب خوبی ہیں حمید ہیں یہ دوسرے پاس سے مجید ہیں بے تُو پھر وہ عطا بھی کرنا انہوں بخر کر کے روک نہیں رکھ دا اس پر انہیں خوبیاں والا ہو کے تینے عطا کرنا رہا ہو کے ساڑھے رسول سے بھی صلاحات پیج دو صلاحات کی یہ آج ہو گئے انشاءاللہ تو ابن قیم فرماؤں دے مانا جڑا صلاحات آئے اور کسے شادی طرف چکنا اور روزی طرف لوٹنا بائزہ ثابت حاضر فَسْصَلَاةُ قُمَاتُ سَمَّاتُ وَحُرُمَنَتُ قُولَ اللَّهُ مَا تُفْلَيْنَا اِرْحَمْنَا وَرَحْمَتُ الْعِبَادِ تو صلاحات جزا سے بھرکے ساڑھا چکنا ہی سامنے آگیا ایسی ان اللہ دی طرف کس طرح چکنے کھڑے ہوئے پہلا سارے ہم تو مو موڑیا اس کارنو مو کیتا جو اللہ تعالیٰ نے کیا بیعت ہیا اس کارول مو کرنے ہی دستا بہون ہر شہنو پردو اپنے در چکر جو میرے ہلتان کرو میرے کارول تسی مو کیتا اس تو مرندا جڑا سی مانا مرنا اور اس کی طرف جھکنا اس پہلا سٹیج ہے کہ تسی اللہ دے کارول روک کیتا بجاہ تو بجاہ ہوئے اس تو بات قیام کر کے عذب کیتا کھڑے رہے مگر اس تو اگری مندل پہ آئی بہت زیادہ چک گر کور چلے گی جیسے غلبہ ہو جانا کسی کھڑے ہیں ہوتے سامنے اس کعبر نہیں سارا کام ہے چک جانا نیمے ہو گئے اور زیادہ چکا آیا اور آخری سٹیج آئی پھر سجدے چلے گی جنہوں اللہ رسول ہم اقرب بندہ رب سب تو زیادہ ادھو نیرے چلا جاندہ جدو سجدے چندہ اس تو کہ کوئی دردانی آج دیدہ انتہائی ساڑی سلا جدی صاف نظر ہوں دا کہ ہولی ہولی اپنے رب دیتر مردہ جاندہ اور چکڑا جاندہ اور پھر محسوس میں صفات الاشت ورحمت الاباد رکتن فلقلب زا وجد الراحم نفس انا تفال مرحوم بندے دے جدو نرمی پیدا ہوں دی یہ دی صلاحات ہے پھر جدتے انہوں رہے ماندہ پھر ادھو دے والسوک جاندہ انہوں پیار جاندہ انہوں تھلے لیندہ ادھو دنہاں پھر اچھا سلوک کردہ وحاضر افعال اعظام کانت من اللہ من اللہ بفاہیہ متدیا بیالا مخصوصا بالخیر لا تخرجانو اللہ غیری اللہ تعالیٰ جدو پھر صلاحات کردہ وحاضر اپنی رحمتنا اس پندے دی طرح مائل ہویا اور اتھو انہیں اب فضل اور انام کر دیتا فلم تختلف صلاحات سی معنی حق تو اس صلاح پھر اپنے معنی کئی معنی نہیں بنے معنی ایک کوئی رہا پاہویں درود ہے پاہویں نماز کہ وہ دی طرف مائل ہونا وہ دی طرف چکنا اللہ من جہتر معقول ومحصوص فرق پینداد ہوئے ابھی نظرہ ان مرا چکنا ہو رہا تو سمجھنا ان مرا جدا ہو رہا اور یہ حقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے چکا ہوئی تو رحمت دیلی سے وہ ادنا درجہ کسی دشمن سے بھی کسی آدمی رحم کرنے مگر صلاح تو بہت آگے بالکل دلوں چکے اور دینا پیارت محبت کرے اگرچہ آدم دا از لیسا کل راہ میں یعنی محروم کیونکہ ہر رحم کرنے والا دلاؤ ضروری نہیں بہت دلوں میں چکے اور دلوں پی واللہ والم قضا فی بدائے لکھائے صلاح دے بارے کے لئے نماز دے مانے کسی اپنے ربی طرف چکے اردی طرف مڑے ایدہ بی اکتے ظاہر ہے بسروزی کھڑے ہوئے اور خوب سجدے کر لے دلوں نہ چکے ایدھ لئے تھوڑی بہت پیاری بیسی مولانا دویس کاملی لکھ دے بہت کس طرح شیخ اکبر لے وَقَمْ مُسَلِّمْ مَا لَهُ مِنْ صَلَاةِ سِوَا رُوَا تِلْمِحْرَابِ وَالْقَدْدِ وَلَا کہ کتنے نمازی ہیں جنہاں انہوں نے دی نماز جو سوائے دے بہت انہوں نے محراب بیکھیا مسجدہ تکلیف اٹھائی تکلیف اٹھائی تکلیف مشاکت برداز کی تھی وضو ہے تیرے سے ککھنی لبا وَآخَرُ يَحْذَا بِالْمُنَعْضَاتِ دَائِمًا وَإِنْ قَانَ قَدْ صَلَى الْحَرِضَتَ عَبْتَدَا کوشوہ نمازی ہے پہمیں انہوں نے نماز شروع کی تھی یا پڑھ کے چلے گا وہ ہر ہار جنہوں نمازی لذت نصیب ہوں گی وہ آپ نے رب جیسرم باہر رہنگی ہے اور انہوں نے مذا وَكَافَا وَسْحَرُ الْحَقِ قَانَ اِمَامَهُ وَإِنْ قَانَ مَا مُنَ فَقَدْ بَلَقَ الْمُدَى انہوں سے آدمی بھی جبھی شاندی کی بات کرتے دے دے سامنے اللہ تعالیٰ دا تصور امام سی انہیں انسان نے امام نہیں سمجھے ظاہری ہے جب وہ نماز کھلا ہے دے سامنے صرف خدا ہے وہ دی طرفی متوجہ سی وَإِنْ قَانَ مَا مُنَ فَقَدْ بَلَقَ الْمَدَى اور اگر انہیں بالکل صحیح نہیں یتنا اقتدا کی تھی اللہ تعالیٰ دے رہا دے منزل مقصود ہیں پہنچ وَقَالَا قَالَا رَحْمَ اللَّهُ الْحَقَالَى اگے پھر لکھ دے تُسَلِّ بِلَا قَلْبٍ سَلَاطٍ بِنْسَلِحَا یسیغ الفتح مستوجب اللہ قواتی کہ توں بغیر دل تو نماز پڑھنا دل ترہ سیر کردہ بار نماز پڑھ جاؤنا ایسی نماز جدے نال ہو سکتا کہ کسے نمازینوں سزادہ مستقرات دیتا لے وہ نماز پڑھیں سیر الفتح مستوجب اللہ قواتی تُسَلِّ وَقَدْ اَتْمَمْتَا بِغَيْرِ عَالَمِ نماز پڑھی سلام تک تنہوں نہیں پتا لگا کہ محقیق پڑھتا سیکھی نہیں اپنے خیالات دریا تُرید تضیید احتیاط میں رکھا تَمْبَادَ رَقَرْ رَا بَاج ہون سیدے صاحب کری جانا دے ہون رکھتا نال پڑھی جانا ایسی نماز تک پڑھتا توبہ اللہ سارے ایسے ہی فَوَيْلَكْ تَدْرِي مَنْ تُنَا جِيهِ مَوْرَدًا اور تیرا ستیان آس ہوئے تینا پتا بیا پہ کیلے نا تو راضییں گلنہ شروع کیتی ہیں بندے نہیں سی سندے تُو دیل چودنا گلنہ کر رہا سی مگر موہ تو پھیریا سی وَبَيْنَا يَذًا منْْ تَنْحَنِ غَیْرَ مَوْدًا اور گئ سے سامنے تو چوک رہیا حالانکہ تیرا جلوں سے سامنے نہیں چکیا جل کے س اور پھردار تو خاطب ہو ایَاکَنْ عَبَدُ وَمُقْبِلًا حَلَاؤ غَیْرِ ضرورتی ایَاکَنْ عَبُدُ وَ иَاکَرَسَہِن گل کر رہا تو کہ میں تیری بندگی کرتا ہوں سچ مجھ باتاں مگر مقبل اللہ گا رہی توجہ ہو تیری دوسرے حال ہوں دی حالانکہ مجبوری کوئی نہیں ہوں دی مگر شوقی آئی تو دکاناں پھرنا اور حالانکہ تیرے نہ کوئی راضی گل کرے نا دوسرے پاسے وہ نظر کرے گل تیرنا کرنا صرف نظر یہ ادھر کیتی تو تو غصے اور غیر پھٹ کرنا بات مرنا کرنا دوسری طرف رہے اما تستہیم مالک الملک انگرہ صدودہ کانہو یا قریر المرباتی اور بے حیاء جنو شرم نہیں ہوں دی کہ مالک الملک دیکھ رہا ہے کہ تم ہوں پھیر کے حرانتے سلاة نو قیمت یعلم اللہ انہا بے فیلک حاضاتا تنکل خدی اے معافی منگلہ حکم اور میں سمجھ دا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نماز تو بعد جلی تنوری ہستے پھر اللہ کیا گئے اسے تو سادہ آجز بندہ اللہ اور کوئی چارہ نہیں سی ڈام ماری ہے نبی اوہ نماز پڑھنا ان کے جلے خیالہ نہیں باستی گئے بے لکہ انسی کمزور ہے اس تو آنڈا ایسی نماز اللہ جان گئی کہ تیرے سیر پاروں نیکی نہیں گناہ تو یہ نماز نہیں ادا کی تھی درم کی تا اے دائرہ جہیت شایخ عبداللہ مہدس جلی رحمتاللہ اکبر سے دور چونتا ہے ساڑھے بیعتمانے چیز بیدین لوگوں نے اکبر نے الہاد پھراتا انہوں نے کہا یا تو اٹھا نبی گناہ کر کے ہٹ جاتی تو چینور اے استغفراللہ شایخ عبداللہ بات تمیتہ انہوں کون سمجھا ہے کہ کچھے خدا دی بارگاہ کچھے ساڑے بن جان دی آج بن جان دی نماز جد ورسی اپنی نماز دی حالت بیکھنے سواہیں معافی منگلے چارہ کی یہ ہوئی کہیں بے اللہ نماز نمود کوئی نہیں معاف کر تیرا حکم منیا استغفراللہ استغفراللہ تو اللہ دا بھی کچھ بیان ہو گیا کہ اللہ واجب الوجود اور جامع لے صفات الکمام اور امام ابن قیم رحمت اللہ نے دھروز تھی ایک بڑی پیاری کتاب لہی جلال افام اوہ دے انہوں نے فرماؤں دے کہ نظر ابن شمیل نے کیا بے ہور نہ تھی جدو سیانے نا اے رحیم تو رحم کر اے رب تو رحم کر اے قدی سے فردے مگر جدو اللہ امام کیا نا اے سارے جنہیں نام تھی نا انہوں نے کہا کلے چیز واسطہ پاتا بے تو آل میں آن قادر آن سمیل یا مجھے نڑینے میں جنہیں سینا جدو میں نام انہوں نے سارے انہوں نے جامع وہ سارے انہوں نے واسطہ پہ گیا کہ واسطہ ہی چلے نام علیم دا قدیر دا اے نا جامع اسی طرح مار رہا بے تو بہت ہور دو آلی کوئی پیارا کلمہ نہیں اس طرح لگے سمجھے بے اللہ انہوں نے پکارو رکے پھر درود پاک جندر ہی آگیا اللہ من صلی اللہ محمد اللہ آل محمد آل محمد آل محمد جو ایسے تھے آل عربی زمان جھار ہو شخص جدا کسے نہ کوئی تعلق کرنا کوئی میرا دوست چاہوئی میری آل ہے کوئی میرے خاندان چاہوئی میری آل ہے کوئی میرے مسئلہ منڑا میرا پیرو بھی آل آل و رجل سب وہ لوگ ہیں جڑے کسے نہ کوئی تعلق رہا آل آئیو لو رجوع کرنا جڑا بھی کسے جی ترموزا سب وہ دی آل ہے اور آل جڑے ہوئے تو تنگ دہرہ آل صرف کروڑے آل ہوئی ہے جڑے ہوئے آدمی دا اپنا خاندان ہے آل نہیں آن دی آل سب آن دے پیرو آن دے یا دوست آن دے یا خاندان دے لوگ بھی آن دے کسے کسے دا تعلق بھی رشتے داری دا دوستی دا پیروی دا اے آل بنو دا مگر نبی علیہ السلام نے آب ذہات کرتی اس تو بعض لوگوں نے ایک جلی حضیث تو مہل لینے چاہیے کہ آل و رضوالکلوب تک ہر پریزگار آل رسولی ہے وہ لوگت ہے عربی زباند واقعی ٹھیک ہے مرد حضور نے آپ ہی رکھ لیتا اب ایک حضیث پاک آل ختم کرتا اوہ دی بلے کہتا بیدہ سب سی چوٹ کیا اوہ دی جاتی کیڑے ہیں اوہ تو پتہ لگا بے دروشی جڑے مراد ہے اوہ تھوڑے لوگ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا دروشی جرود پاک پڑھو اس میں ح joinہ اللہ مسلی على محمد ام و آلیٰ عزوز و زریتی کما صلیت علیہ ابراہیم و آلیٰ علیٰہن فراغی بھرם انہا كان حمید مزید وبارک اللہ محمد ام و آلیٰ علیٰہ Laz dryyt کما بارک اللہ علیٰہ من احerem رشعار نہ ہو رہے اللہ مسلیحلٰ علیٰ محمد ام و آلیٰ عزوز و زریتی محمد صلی اللہ علیٰہ mooi اور آپ بھی دیویاں تھے کماز اللہ تعالیٰ متفق ہونا ہے صحیح مخاڑی اور مسلم دی اس تو پھر نیک عالم دیڑے ہونا ہے کبنی اٹھے تانری نہ کرو نیک لوگانی ہور دعاں بچہ رہی ہیں دروش ریج مراد حضورتی بیوی ہیں اور آپ دینے سلطہ دین لوگ باقی ہوئی ہے جلے اپنے آپ نے حق دار رکھنگے اگر اولاد ہوں دیں کوئی غلط کم کرے یا بیوین اللہ پناہ دے اللہ نے آپ دی بیوینوں بتایا اور قرآن نے ریعت نہیں کی سورہ عذاب کہتا کہہ نبی دی بیو تسی نیکی کہو گیا تو آردی عذر بھی دگنا اور تو آردی چو کسی نے بے یعی ورائی کی عذاب بھی دگنا دوں گا کہ نبی دے کرتا نبی دی بیوینوں کو مشکل کم ہے کہ نبی دی بیوینوں دگنا دا فرمایا رب لیے بلکم معمولی جائے اس تو شکر ہے بونا جو کسی نے غلط کم نہیں کیتا مگر اللہ نے دست تھا اپنے آپ نے مستق رکھو گا نا انا مودلیہ ورنہ نبی دے کردے بھی ہو کہ اگر غلط کرنگے کوش نہیں حال ہوں گا حضرت نوح علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ سنایا پیغمبر دا بیٹا سی غرق ہویا تو نوح علیہ السلام نے شفیت دری پر دعاوی کی تھی پھر بات کہ اللہ تیرا وعدا بھی سچا اے میرا بیٹا ہے نبنی من احلی میرا اپنا کردہ سی اللہ تعالیٰ انصاف کیا ہے انہوں نے عملوں غیر ہو سالے یہ دیکھ کام غلط ہے یہ دعا کر کے تو غلطی کی تھی ہے معافی منگونا معافی منگ نہیں پہ کہ اللہ تعالیٰ میں تلا منگا اگر میرے کو غلطی ہوگی جی تنہوں نے نام بخشے جران نہ کریں میں تباہ پیغمبر تک میں ڈانڈ ملی کہتو بیٹا ہوئے تو بیٹا ہوئے بیوی ہوئے ہے یہ اپنے عمل پر حق دار ہوئے مگر مانا یہ ہوئی ہے ایسے درود پاک سے جہدو آسے آل دا پر دیں اے ہوئی مراد ہوں دید حمید مجیدہ بھی بیان ہویا کہ حمید ہوا جلے ہر حاج ہر وقت ہمیشہ خوبیان دوائے اور عربی زبان جلے الفاظ ہوندے مدہ بھی ہوندہ اسی حمد بھی آنے شکر بھی آنے سناد دیکھو وڈا لفظ ہے سنادہ مانا اچھی تعریف کرنا مگر اوڈے اندر تین اکیش آخان بن لیا اگر اچھی باتان تیسی ہوتی تعریف کر دیا مگر ساڑھے نار ہوتا تعلق نہیں سانوں نہ انہیں کوئی دیتا نہ لیا ان جسی سنیا بھی آلم بڑا سخی بڑا بہادر بڑا اوپا ہمیں کسی علاقے دا ہوئے کوئی ایسی ہوتی تعریف کر دیا اوڈ مدہ خون دی اوڈے اچھے کامان تھے اچھیاں سفتان تے تعریف کی تھی تیانا کے ساڑنا اوڈا کوئی تعلق نہیں اوڈ مدہ اور اگر اوڈ ساڑنے اچھا سلوک کر دیا اپنے عمال کے مطابق ساڑنا نیک سلوک کر دیا اوڈے پھر جڑی تعریف دیا اوڈ شکر رکھو شکر تا دی اللہ تعالیٰ دا زیانے کہ ساری یہ نعمت آؤ دین دا نعمت تے احسان تے کسے میر بانی تے تعریف کسے دی کی چیز ہے اوڈا شکر ہے بندے دا شکر اضا کیتا ہے تا دے نبی علیہ السلام فرمایا جیزا بندے دا شکر اضا نہیں کرتا اوڈا اللہ بھی نہیں کرتا بندے نے نیکی کیتی اوڈا احسان منو اوڈی تعریف کرو میز کمال تے صرف تے تعریف کرنی صرف خوبی کے حدیلے کہ اور کوئی چلک نہیں مدہ ہے اوڈے احسان کیتا ہے اوڈے کرو اوڈے شکر ہے تے جی دو میں کرنا ہوں اوڈے خوبیاں بھی حقییاں ہوں تے جی تے احسان بھی کرتا اوڈے لفظ حمد ہے حمد بہت بڑا لفظ ہے تا دے قرآن پاک نے مدہ آکھا اسی کہہ دے نے سب تاریف اللہ کے تعریف کے ہر اچھے بندے دی ہو سکتی پاہ میں ہو کوئی ہوئے نہیں اے مدہ حمد ایسے والی ہمدہ کہ تاریف بھی آوے اور شکر بھی آوے کہ ساریاں خوبیاں دا بھی مالک اللہ رب العالمین اوڈے نیمت آمی ساریاں ہوں دے رہا اس تو جتھے جتھے اگے کوئی اللہ تعالیٰ دی سے ہو دے رہا کوئی انہیں اپنی نیمت بیان کی تی ہوئے اوڈے تاریف شکر دا کرنا چاہیے بدایت تاریف دینا او مقام سمجھے مناسب دینا ابراہی ملہ السلام آمد ہے الحمدللہ اللہ وہاں بلی اللہ کبار اسماعی علاوے ساکھ انہیں حوالہ دیتا ہے کہ نیمت دا الحمدللہ اللہ اللہ اتمنہ و دعالانہ من المسلمین اے بھی شکر ہے اگے ہو تسیح حوالہ جانا نیمتان حضر تو مدہ محض تاریخ ہے پاہ میں غیر متعلقہ دیں گے شکر احسان کرنوڑے دا اور حمد دوان دی جامعہ کہ اچھے صفتان جو دی تاریخ ہی ہے اور جو احسان اور میربانی ہیں وہ جو دا شکر ہی ہے اور پچھلے جمعہ چیزیں سنیا سب سوالہ اللہ رسول اللہ کہا جا کرو الحمدللہ رب العالمین کثیراً على کل حال ہر حال چو سرب جی تاریخ رحمد ہے جو یہ نیمتان دا کوئی اندازہ نہیں شمار نہیں تو درود پاک دے بارت اللہ دے رسول نے قرآن نے بہت حدایت کی تھی اور اچھے بھی اللہ تعالیٰ دا فرشتین دا حضورنا پیار چکا ہوئی جو اللہ دے رسول لی ترف رغبت اور محبت رکھ دے تاریخ کرنا ہوئی اللہ بھی اپنے فرشتین حضور دی شان بیان کر دا اور آپ کے مرتبے نو بلاند کر دا اس دنیا چی رفاہ نالا کے ذکر اور آخرت چوئی ہے کہ ساری دنیا دے سامنے آپنو اصفاد دا اختیار ملنا اور امت جلیے نو میں حکم ہویا تیزا سواب اور عجر بھی بڑا بیان ہویا ترغیر ترغیر چل منظری رحمت اللہ علیہ وسلم سالیں یہ حدیثیں ایک دعا کٹھیں حضرت عبدالرمان بن عوف رضی نے فرماؤں دے اسی پانچ یا زیادہ بندے ہر وقت نبی علیہ السلام دے نار رہنگی کہ کوئی نہ کم پیسک دا رات ہوئے دن ہوئے چار یا پانچ بندے دے پانچ چار اے حضور دے نار رہنگی کوئی کم پیسے دا ایک دن میں اس تو یا ابھی میں بھی ڈیوٹی جانت پتہ لگا ابھی نبی علیہ السلام مدینہ دے باغان لکھ گئے فتباتو میں پچھے گیا فدخلا حائتم من ہیتان الاسواف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ دے ایک باغ ترے گئے فس اللہ نواز پڑی فساجدہ فاتار سجود آپ نے سجدہ کیتا سجدہ بہت لمبا کرتا میں دروازے دکھڑا بے اخداش میں پھر روپے میں نے یقین ہوگیا ابھی آپ زندہ نہیں رہے اینہ سجدہ زندہ بندہ نہیں کرتا فوت ہو فب کہتو میں سوچے اللہ نے آپ یہ روح قبض کرتی پھر آپ نے سجدہ تسار اٹھایا میں نے بلایا اور پچھے آپ درمان کی ہویا فکر تو یہاں رسولتہ اللہ پیغمبر تسجی سجدہ بہت لمبا کرتا میں ہی سمجھا کہ اللہ نے اپنے رسول دی جہان قبض کرلی لا راہ ہون نہیں گا ملاقات ہونی بس کسہ موقع حضور نے فرمایا نہیں میری امت رب نے جرا فضل فرمایا میرے کو جبریل نے آکے پیغام پہتایا اوٹھے میں رب سامنے شکر دا سجدہ تھی اینہ لمبا سجدہ اللہ پاک نے کیا اللہ پاک نے سلاحیٰ من امہ کی کہ میرے تھے جو بندے نے سلاحیٰ پڑھی دروت پڑھیا کہتا بللہ لہو اشرا محسنا اللہ اکوری اوہے پڑھنا دس نیکیاں لہوگا ومہانو اشرا سیاد اور دس گناہ اوہے مٹھا دوگا اور اوہے دس دردے دیدے اور بلاند کروگا اس سے میں خلاف سامنے شکر کیا ایک بندے تھی ترائے نام میٹا کہ میں نے کسی نے یاد کیا اور میرے لئے دعا کرتی اور دس جسنا غلام آزاد کر رہی تھے اس طرح دردہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے پھر جلا سلاح سکھائی جزا اللہم تحسیٰ تو انہوں کوئی سلاح دا مانا کیتا کوئی حمیب ملیدہ اللہ رب العالمین میں نے تو انتوفیق لے کہ جو کچھ پیغمبر خدا دائے ساہانا ساکتے اور جسنا سا انہوں گمرائی سے کر کے حدیبی طرف لے آئے آن ابی طلعہ تنساری رضی اللہ علیہ السلام یا من طیب نف حضرت ابو طلعہ فرماؤں دے کہ نبی علیہ السلام ایک دن صبح دیوت پہ بہت خوش سی جو را فی وجل بشر آپ کے چیرے جو خوشی کے نشانات دکھ دیتی ابو طلعہ بھی یاد آگر حضرت جانس رضی اللہ علیہ السلام سے ماتر باپ ہے انس دے بارد مالک سی مگر ام سلیم بیواہ ہو گئی ہیں انہوں نے پھرے حضرت ابو طلعہ نے پیغام دیتا بے مہرنا نکاح کرنا اجے اسلام نہیں سی لیا ہے مدینہ شریفی قال حضرت ام سلیم رضی اللہ علیہ السلام نے آکھا ابو طلعہ منظور ہے منہ میں تیرے نکاح کرلوں مگر اگر اگر کوئی مہر ہے کچھ نہیں لینا اسلام ہے کلمہ پڑھ لیا اے ہی میرا مہر ہے چنانچہ ابو طلعہ اسلام لے حضرت ام سلیم نے نکاح ہویا مدینہ جو پھر عورتنا مشہور سی کسے عورت نے ایسا مہر نہیں لیا جو دا ام سلیم نے لیا دنیا سے مال دی بجائے جنت اللہ علیہ السلام ورادا تو پھر وہاں بے دیکھیا حضرت انہوں نے کہا لہا کہو یا رسولہ صبح چلے یوام طیب نفس خوش دیکھ گئے سنی آکھا اللہ دی رسول دوسری آج بہت خوش نظر ہوں دے جو راہ فی وجہ قلب بسر تو آٹے چیرہ مبارک خوشی لے نسان نظر ہوں دے آپ نے رویے بلکو ٹھیک ہے اتانی آٹن میں ربی فقالہ فرمایا رب جی طرفہ میرے کو اللہ تعالیٰ نے پیغام پہ جا کے دلاتے درود پڑھوں دس نیکنیاں لکھوں وہ مہانو عشرہ سیاد اور دس عوضے گناہ معاف کروں گا اور عشرہ درجات دس درجے بردہ رہے اور جنہوں نے پڑھانا اللہ تعالیٰ نے ہوں نہیں ہے میں پڑھوں گا اس بندے درود اس تو شاکر اکبر لکھ دے پہ نبی علیہ السلام پہ درود دا جہاں حکم آیا حضور دا جہاں کوئی خیال دا نہ نبی علیہ السلام پہ مطاد اللہ تعالیٰ ہاتھی انہوں نے رہم تک کر رہا مگر ساڑھے لیے کے رستہ کھل لیا کہ بندے دعا کرنے اللہ کو مقابلے لحصت صلاح طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اللہ تو فرما دے شیخ عزدین بن عبدالسلام حضی کہ نبی علیہ السلام پہ ساڑھا صلاح کرنا حضور علیہ کوئی سفارش نہیں فہنہ مسلا لا یشفہ لیشفہ لیمسلی ساڑھے بر کے گناہ گرانے حضور علیہ کی شفاعت کرنی ہے ولیکن اللہ عمرنا بے مقافت منحسن اللہ دے رسول نے جو ساڑھنا نیک سلوک کی کافر ہندے بیدین ہندے اندیرین چھوکنا کھاندے سانو جنت دے رستے لیا او دا بدلہ اتار لیا اللہ نے کیا ہوئی تا بدلہ اتار لیے بسی خیر دی دعا مانگ دے ہونا لی فہن عجازن آنا جد واسی تو بے بس ہوگئے محضی صاحب رحمت اللہ علیہ لکھا ہے پردیز نام راض ہوئے تیلے پھیلاتی ہونے بھی کئی بندے پوچھتے بھی آیا اللہ نے تو قرآن کیا سی میں نبی سے سلاحات کر رہا محمدان تُس ہی کرو اسی ہی اٹھا کہتا اللہ مسلح اللہ تو کر یہ تو مرکے اللہ اللہ اٹھا تھی کر کوئی نہیں یہ بے خودہ گل ہے بظاہر اطراز بڑا معقول ہے کہ اللہ دلاللہ میں سلاحات کر رہا تُس ہی سلاحات کرو اوہ کم ایسا سی جڑا سا کرنا اسی جڑی تُس ہی آن دے جی حدیثانی دعائی اللہ مسلح یہ تو مرکے کہتا کہ اللہ تُو ہی سلاحات کر نہیں اور درستہ یار اللہ نے ضرور کیا تُس ہی سلاحات کرو مگر اللہ سلاحات کر سکتا ہو دے پلے سب کس فضل کرے میربانیاں کرے آپ نے درجے اچھے دے بندے نو جو دعا کہتا تو اپنے نبی واس سے سلاحات مانگ یہ دے پلے کیے جینا حضور رہ بدلہ اتار ہے اینا آجدر بے بس ہو کہ آنے آنے مگر اللہ سے دیستو بالکل آجد ہے ساڑے پلے کشنی جینا حضور دے دے ولی حسان رہ بدلہ اتار جی کافانو بددعا اسی ہوتا سلاحات دعائی جنہیں گریم اس کی ان کیا تلاہ ہوئے تیرا اینا ہی ہے ساڑے پلے ہو اور کچھ نہیں مسجد پلے ہوں دے سکتی فارسہ دن اللہ تعالی لما لما آلام آلام اجدنا مقافہ تنبی صلاحات رہ تو اللہ نے جو معلوم کی تا کہ بندے بباس ہیں اے پیغمبر خوزہ دے ساندھا بدلہ کی جا سکتے اینا لیے اینا ہی سلاحات مل لیا تو اللہ حضور انا محبت پارے کہہ دینا کہ اللہ اپنے پیغمبر درجہ بلان کرتے ہیں تنبیر بانیاں فرما جنہ نیسان و جنہ درہ ساتھ تو اللہ اینا ہی کافی باکی میں کردہ کرونو چکے نہیں تو اللہ دعا دی برکتنا ہور جاتا تو اللہ کھاتے جی پیجو وقال ربنا عربی فائدہ تو صلاح تلائے کرد جو اللہ سلی اللہ لدلار تذالک نسوح العقیدہ وخلوص نیہ وظہار مدووہ محبہ والمدام تیار رکھتا تو فرمواندے حضور جیسی صلاح کرنے فیدہ خود صلاح کرنے درود پرن مدام کیونکہ اس درود پرن پتہ لگ بید حقیدہ اسلام بارے بلکل خالص اس دل کھوٹ نیہ سمتی دی وظہار محبہ رسول پاک محبت دی رامت والمدام ما تعالی حضور حکم جی پیروی تیمیسی کردہ والا احترام للواست تل کریم صلی اللہ علیہ سلم اور جیسے رب درمیان واسطہ جیسے پاروں سان رب درستہ ملے جنب دی را ملی قضا فل فتح فتل باری تیمہ مل حضور اللہ رب العالمین پھر سلام دا بھی حکم دی سلام اللہ رسول نے سکھاتا تیمیسی سلام ورکا نبی ورحمت اللہ وبرکات وبرکات سلام دو چیز آگئی ہیں دیکھ ساری طرف اعتراض کسی جل چاہے کہ حضور نے کیوں کی تا اسلام دے خلاف گئے جیسے بندے آنے اسلام ورکم ان واسی گرنٹی دینے ساری طرف مطمئر رہے ساری طرف کوئی اعتراض نہ گلہ نہ نقصان پچھو نہ اس سے تو میت نمی آخر جنازہ پر خاتمہ اچھی ہندہ دو شاہ سلی سلام ہو چکی جنازہ خود ہی دعا سکھائی نہیں ہو سکتا منا آخر دعا میرے کو کرو پھر من نی 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 رب سلام ہو چکا خبر دینے اپنی طرف زمانت دینے سلام کر چلیں تیری برانیا نہیں کریں حضور نے مر جائے مر اللہ پھر اللہ دے حوالے کرو کیوں برانیا ایک بس اسلام اللہ کیا کیا گیا دجے پاس دفت کھول لے یہ تو صرف وہ بندے بار دنے دین نقصان پھو سا جو مضبرا گر گر دین آپ بھی کر با کی عام بندہ دی گنا رب حوالے کرو معافی منگو حضور تو نبی علیہ السلام ہی ہویا کہ اسلام ہو رہے کہ یا نبی کیا انتراز نہیں کرنا کسے حدیث پاک کسے عمل سے اگر دل شبہ آوے بے کم کی حضور نے کیتا لہ حال پڑھو اللہ کو پناہ منگو پیغمبر سلام پیج دیجئے نبی اتراز کر دی دوسرے پس سلم تسلیم بات اندر بھی بیار کی سلم رہو تسلیم کہ جو حکم حضور نے دیتے ہے اگر زبانی سلام نہیں پڑھنا فرما برداری تسلیم کرنا وہ حکم من نماز دا نماز دا دو معنی سلام کرنا اور حکم دی اتراز کرنا تسلیم دو معنی اللہ تعالی نے جام لحظ بولتا تو دین اسلام بارے جن سوچ یہ تن ایک لوگ ان دیان کی نکتے پڑھی محلوم صرف رب نے سکھایا تا اللہ رسول نے دست ورنہ بند سمجھو اکر بار ہے کہ انہی تھوڑی بات بھی قدر کری اللہ رسول علیہ سلام بردار محبت کرنے بڑھ اللہ رسول بھی محبت سارے گناہ واسطے اللہ نے نجادہ دریہ بنایا وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ تعالی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآل صحب امین آمین اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمين اگر رکھ رہی نوٹ کر رہا خرم تھا اگر 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 بھی بیان اگر اگر نواز بہت بڑا حساب ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور ان حسین ومن سیئیات مال من یهد اللہ فلا مذل لہو ومن یذل فلا حد یل واش اللہ 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 وحد لا شریک اللہ واش ان محمد عبد ورسول صل اللہ تعالی و علی صحب بارک صلی اللہ اما بعد جہ تو ایک مضمون دین دی کتاب پڑی دانو کسے بندے کو لوگ اپنی حاجتان تو انو ہٹ جاننا کوئی نہ ہو لے کول کہ میرا کام کر بندہ اپنے آپ سمجھے کہ خدا ناراض اللہ ناراض ہو چکا ورنہ بندے اندہ اپنے ہوائی جلی ضرور کسے کو ہونا خدا دی طرف ہوتے بڑی رحم کنجوس اور بد بخت لوگ برا منہ ہوتے یار منگی جاندے سوچ کوئی اس بیچاری واصل میں چاہے سامنے اپیر کی تھی شادی دے انتظام کرنا اللہ تعالی توفیق دے زیادہ زیادہ بڑھ چاہے حصہ لے عجر دے اللہ پاک یتین اور بیکس بچی جز طاب اپنے کر دے میرے توالی سمجھو عجر بائس ہوگی حضرت رسول اللہ بچیاں سمجھو بڑا نیک آدمی نے نکتہ بیان کی تا نکات موقع دے تس یار ٹھیک ہے فلان چودری بیٹی ہے دنیا دے لی مگر قرآن کے دو آن ازواز ام حاتم کہ حضور دی بیرین امم دی امام ابن مسعود رضی اپنے مصب لکھ دے با بل نیک شروع کرنا حضور دی خوش کرنا اللہ توفیق دے زیادہ زیادہ تعامل کر دے اللہ اکبر ایک اکیل شاہ جی محترم محلوس سلام علاكم متضب بار اپیر کرنے کے بہت نمازیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا نماز جماع کے بعد مسجد میں اتنا شور شروع ہو جاتا کہ رہاں انہوں موقع دینا چاہیے جس تس نہیں پڑھ دے دون نہ خراب کرو باقی اعلان پھر بھی کئی دوست چلے جان دے جمعہ بھی نماز تو انشاءاللہ جلے سوال آئے انٹرنیٹ سے ہونا دے گی اور جلے تس دوست کرو گے جواب رکال کرو جل کو فرصت امام حسین الواقع کربلا غزوہ بدر کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کی لاشوں سے بات کرنا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ کا پوچھنا اس واقعہ کے مطالق بتا شکری واقعہ ان ٹھیک مگر سمجھیں دو رستے ہو گئے جس تو ایک دوسرے گال نہیں پناہ سٹے آگئے قریب بدر نبی صلی اللہ کنارے کھڑے ہوئے کہ آپ نے ایک ایک لنہ لے کہ خطبہ شہبہ جی رحوات میں تو آنا کی چیز میری مخارفت کرو کہ ہشرہ ہو اور نتیجہ دیکھ لیا تو اس وقت رضی اللہ رضی اللہ اللہ بولے کہ یا رسول تو سی ایسی اللہ بولا حضرت عمر صلی اللہ حضرت صلی اللہ ا ہو گئی ہیں جو نا سمجھے آپ سارے سندے ہیں تو کفرے بھی کوئی نہیں اور اگر کسی نے سمجھے اب نہیں یہ اوثوے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اللہ عنہ آباد سناتی ہے ورنہ آہ میں ہوئی کانون ہے مقبر جانوڑا جلا ہوں کوئی نہیں سندا دو میں رستے کھل لے ہیں ایک کمل ممعیشہ رضیم رہا تھا قرآن تو اس دلال ہے انہذا اس حجیث پاک تو ہوں کہ آپ نے آخر سندے ہیں مگر جواب نہیں دے کیا یہ باپ درست تھا کہ امام ابو نیفہ رحمت اللہ نے اللہ تعالیٰ کو سعودہ خواب میں دیکھا جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ سے فرمتا لن ترانی برائے مربنی رانوائی فرما دیجئے جزا کلا دوست نے رکھا بے بعض کتابیں لخدے کہ امام ابو نیفہ نے ساوری خواب چلے کیا کئی حنبلی آن دے امام آمد بن حنبل نے ساوری بیکیا خواب دے کچھ یہ مرید جڑے مرید اڑا دن دے پیر نہیں اڑا دن دے ایسے کسے کر رہے ہیں جنرل حقیقت کوئی نہیں دوچھا جڑا ہے دوست نے لکھا نا قرآن جنرلہ نہیں لیکھ سکتا وہ گل ہو رہا ہے ایک کسے ٹھیک ہے جنہیں وہ اکھانہ بکھ رہا کہ صاحب سامنے جاگدان کو آدمی بکھے وہ نہیں بکھا خواب کوئی بے خلاب ہے جو پتہ نہیں تھی بکھا تھی نہیں وہ ایسے ایسے خلاب نہیں ایسے ظاہری لکھنا دے رہا نا یک ذاتا جاگڑا ہو دے کہ وہ جواب موسیٰ علیہ السلام نے مریا بے نہیں تو بکھ سکتا ہے خواب دا نہیں اتھینکار کیکتا باقی اللہ دین ثبوتی کوئی پہلت اللہ دیڑاونا نے کسے شکل جو بھی لکھ دے وہ آپ یہ دے جواب دے جو اللہ رسول نے فرمایا سا نوت تھی بس کرنی تھی اللہ نسلح علیہ سیدنا محمدن نبیر امی و از وادہ امہات المومنین و ذریتی کما صلی اللہ تعالی ابراہیم و بارک اللہ محمدن و از وادہ و ذریتی کما بارک تعالی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید و مجید اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہ والانواد اللہم انصر الاسلام والمسلمین و خضر الكفرت والمشركین عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان و ایتائذ القربہ و ینہان الفحشاء والمنکر والبغی یائدکم لاللہ کم تذکرون